السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ میرے پیچھے ویو دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہ ہمارا لون ہے اور آج میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی میں اتنا انجوائی کر رہی ہوں ادھر برڈز کی مختلف آوازیں آ رہی ہیں پلس یہ کہ کل ہم لوگوں نے اپنے لون کو بھی تھوڑا بہت اس کے اوپر کام کیا تھوڑا ٹائم اپنے لون میں سپنڈ کیا تو لون بھی بہت پیارا لگ رہا ہے پلس یہ کہ جو گملے وغیرہ تھے وہ ہم نے تھوڑے بہت پینٹ کیے تو وہ بھی سیٹ کر کے رکھے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہم لوگوں کا لون لگ رہا ہے اور آج فرائیڈے کا بھی دن ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں فرائیڈے کو پچھلے فرائیڈے کو بھی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے نات پڑی تھی تو اس فرائیڈے کو بھی میں اپنی ایک بہت فیوریٹ نات پڑنا چاہ رہی ہوں تو میں نے سوچا میں پڑھوں تو آپ لوگ بھی سنیں اسے انجوائے کریں اور مجھے پھر ضرور بتائیں کہ میں نے کیسی نات پڑی اور آپ لوگوں کو کیسی لگی جی تو ویورز بہار پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا ویو ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھنا تو ابھی آج بس میں وہی نات جو آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں نات ایک پڑھوں گی جو میں آپ لوگوں کو سناؤں گی اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو نات کیسی لگی میرا پورا دھیان پیچھے کی طرف جا رہا ہے آپ لوگ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت بھی ہوئے اور کچھ حد تک آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوں گا گھر وغیرہ جو بنے میں اس جگہ پہ یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس سے جو پیچھے والی سائیڈ ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں نظر آ رہی ہوگی کیونکہ وہاں فاغ ہے جبکہ آج تھوڑی بہت دھوپ بھی ہے دھوپ میں بیٹھنا بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن ہوا بھی چل رہی ہے تو لہٰذا میں شروع کرتی ہوں اپنی نات اور نات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات ضرور بتاؤں گی فرائیڈے کو زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے وہ پڑھا کریں درود بہت طرح کے بہت درود ہیں چھوٹا بھی درود ہے اور اللہمہ صلی اللہ محمد نبی الامی یہ میرا فیورٹ درود ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے پرسنلی اور میں نے جہاں پہلے بھی ٹیچنگ کی ہے قرآن سکول میں وہاں بھی میں اپنے سٹورنٹس کو یہ والا درود لازمی پڑھواتی تھی ایوری فرائیڈے اور وہ ایٹی ٹائمز پڑھتے تھے یہ والا درود تو بس ادھر سے ہی شاید مجھے تھوڑی عادت پڑھ گئی یہ والا درود مجھے زیادہ پسند ہے میں یہی والا پڑھتی ہوں تو آپ لوگوں کو جو سا پسند ہو وہ آپ لوگ پڑھیں اور چلتے پھڑتے جو بھی آپ لوگ کام کریں اس کے دوران بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہو گئی درود کے بارے میں بات اور فرائیڈے تو سپیشل ہی پڑھنا چاہیے فرائیڈے کے علاوہ بھی آپ جس ٹائم فری ہوں جس ٹائم آپ کا دل کرے موڈ ہو یا موڈ تو خیر ہو نہ ہو آپ اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے مختلف فضول باتوں میں دہان دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیا کریں کیونکہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں جو بلکل پرفیکٹ نظر آ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے trust me کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے say for example اگر آپ کو اپنی جوب کے حوالے سے پریشانی ہے اور آپ کو دوسرا بندہ جوب کرتا ہے نظر آ رہے اس کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے اس کی سیلری پیکج بہت سٹرونگ ہے بہت اچھا ہے تو it doesn't mean کہ اس کو اور کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کو اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی اشیوز ہو فیملی سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز ہو تو never judge anyone ٹھیک ہے آپ کسی کو جج نہ کریں کسی کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں آپ صرف اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو درود پاک پڑھنے سے اور بھی بہت ساری برکتیں رحمتیں ہماری جو ہے وہ لائف میں آ جاتی ہیں اور آج کل کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں زیادہ سے زیادہ درود شریف یہ سب پڑھنا چاہیے ان چیزوں کو اپنی دیلی روٹین میں ایٹ کرنا چاہیے آپ اگر ویسے بہت زیادہ بزی ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا ٹائم اپنے لیے سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم پہ میں نے یہ چیز پڑھنی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ہر نماز کے بعد ہنڈرڈ ٹائمز جو تذبیح ہوتی ہے اس پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مطلب بہت طرح کے بہت طرح کے طریقے ہیں آپ بس اپنے آپ کو اپنے روٹین کو سکتے ہیں trust me آپ جب اس سب کو فالو کریں گے تو everything will go on its flow ٹھیک ہے so جی اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی نات اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پیچھے کا view تو please enjoy and give it a thumbs up if you like the نات اور اس میں بھی دروت کے بارے میں ہے اس نات میں بھی ہے آپ کو اس میں میری باتیں وغیرہ بھی یاد آئیں گی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سارا بتایا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو view کیسا لگا یہ بنی گالا کا view ہے اور آج کل میں vlogs بنی گالا کے بنا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت 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 زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہ تھوڑا ہلی ایریا ہے mountains یہاں پر بہت ہیں hills ہیں تو خیر بہرحال میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی نات اور آپ لوگ ضرور مجھے feedback دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی see you تو امیرے حرم میں فقیر اجم تو امیرے حرم میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کو جا من کو جا 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر صدرت المنتہا تو کو جا من کو جا 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 تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی اتا میں خطا ہی خطا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا तُو ہے احرا میں انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے بابر عشق تو اور تیرے چار سو تابا عشق تو میں تیرے چار سو تو اثر میں دعا تو کو جا من کو جا 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 اے فرشتوں وہ سلطان میراج ہیں اے فرشتوں وہ سلطان میراج ہیں تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے ذلف اے تفسیر واللیل بن جائے گی ذلف اے تفسیر واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا اے شفے انبیاء میرے آقا اے مام شفے انبیاء میرے آقا اے مام شفے انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ موسیقا